دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان حسن نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر نو منتخب وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور ان کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا احمد مختار فاروق ستار سمیت ستائیس وزرا اور گیارہ وزرائے مملکت شامل تحریک انظاف کے سربرا عمران خان نے کہا ہے کہ حکمران ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں سیاسی مافیا کو شکست دینے کا عزی پشاور میں شاہ علم پل پر پولس موبائل کے قریب دھماکہ دو اہلکار زخمی کابل حملے میں حقانی نیٹورک ملوث ہے پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان کی خودمختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے نیٹو نے پھر انظام لگا دیا ملتان کے قریب دنیا پور میں مبینہ پولس مقابلے کے خلاف شہریوں کا احتجاج روڈ کھولنے کے تنازے پر دو گروہوں میں لڑائی اور مصر میں صدارتی انتخابات کے نتائش کا اعلان نہ ہونے پر اخوان المسلمین کا تحریر اسکوائر پر احتجاج ہیڈلائنز آپ نے دیکھی ان کی تفصیل آپ کو دیں گے بارہ وجہ کے بولٹن میں اور اب دیکھ سکیں گے پروگرام حض بحال دیکھتے رہیے دنیا نیوز موسیقی